ابھی کچھ دن پہلے میری ایک ویڈیو پہ کمنٹ آیا تھا بھائی کا کہ بھائی بریڈنگ فارمولا ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگ کو وہی بریڈنگ فارمولا بتانے والا ہوں السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج سب سے پہلے میں نے ایک ہی کام کر رہا ہوگا اور وہ ہے آپ لوگ کو بھی پتا ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے اپنے کل میں نے جو چکس لیے تھے چھوٹے کے بچے ان کو دیکھ رہا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے زیادہ تر یہ ایک ہی رات میں آکے اکثر مر بھی جاتے ہیں دو کے پاس تو مجھے ڈھرتا پوری رات کے یہ بس سیٹ رہے ہیں سیٹ رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے الحمدللہ دوستو ہمارے جتنے بھی جانوے پرندے ہیں سب پھلے میں اور انہی کے ساتھ میں نے ان دو چھوٹوں کو بھی کھولا ہوا ہے وہ دیکھیں دوستو پنجرے کے نیچے وہ گھوم رہے ہیں ایک پیلیا لبورا اور گرین والا بولا تو میں نے ان کو ان کے ساتھ چھوڑ دیاں یہاں پہ یہ ان کے نیچے جو یہ دانہ اگر آپ پھیکتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے وہ چھکتے رہیں گے اور ایسے ہی بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ان کے بارے میں میں آپ کو لاغنی بتاؤں گا کہ ان کو آپ کیسے جلی بڑا کر سکتے ہیں دیشن کو بھی اور ان کو بھی تو اگر آپ لوگ کو جاننا ہے تو کمنٹ میں بتا جائے گا تو خیر دوستو ابھی کچھ دن پہلے میری ایک ویڈیو پر کمنٹ آیا ہوا تھا بھائی کا کہ بھائی بھجز جو ہوتے ہیں ہمارے بھجز کوئی سے بھی پیروڑ جو ہوتے ہیں چھوٹے تو ان کا جو ہے ہم بریڈنگ فارمولا کیا ہے تو وہ بتا دیجئے کوئی بریڈنگ فارمولا ہے یا نہیں تو اے بھائی بالکل ہے دوست تو آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگ کو وہی بریڈنگ فارمولا بسانے والا ہوں تو اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی میرے چینل پر نیا ہے اور اب یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے دیشنوڑی کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو گھر میں شوق کے لیے اور میرے اس شوق کے لیے اگر آپ لوگ اس شوق پسند ہے اور جو جو بھائی اس شوق کو کرتے ہیں پرندو کا جانو روکا ان سب سے میری ریکویسٹ ہے جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بجز ہوتے ہیں جو ہوگر اوموز ہوتے ہیں جو میرے پاس دونوں ہی ہیں کہ یہ جو ہیں بریڈنگ کیوں نہیں کرتے ہیں تو دوستو اس کی پہلی وجہ ہوتی ہے کہ میل فیمیل لازمی دیکھا ہوا ہو کہ جو وہ ہیں وہ پٹھے تو نہیں ہیں اور اکثر لوگ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ پٹھے ہیں یا پھر بڑے ہیں اکثر ہونا پچان بھی نہیں پتا ہوتی ہے تو دوستو لازمی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو پیروڈز ہیں وہ بڑے ہونے چاہیے لازمی ایڈلٹ ہوں اور دوسری بات کہ ہماری جو بجز ہوتے ہیں دوستو ہم اکثر ان پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں دھیان سے مراد میرا یہ ہے کہ اکثر آپ لوگ کے پاس بھی بجز ہوں گے آپ ان کو صرف دانہ ڈالا اور بہت ہے وہ تو دوستو اکثر آپ لوگ میں دیکھا ہوگا جب جیسے کہ ہماری بجز ہیں ضرورت پڑتی ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ تو اگر آپ دانہ دے رہے ہیں تو اچھی باتیں دانہ دیں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دو بات یہاں پہ دوستو کروں گا جس میں شاید کنفیوجن ہو کچھ لوگ ہو تو وہ ختم ہو جائے گی پہلی بات یہ ہے کہ دوستو کچھ جو بڑت ہوتے ہیں وہ نیچرلی اچھی بریڈنگ کر لیتے ہیں کچھ جو ہماری فیمیلز ہوتی ہیں وہ اچھی بریڈنگ کر لیتی ہیں دانے پہ ہی کر لیتی ہیں نیچرلی طریقے سے اور اچھی بات ہے اگر نیچرلی کر رہی ہے تو ہمیں کوئی فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فارمولا آپ ان پہ لگائیں جو آپ کے بریڈنگ نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں دوستو وہ ہوتے ہیں جن پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے بریڈنگ کروانے کے لیے فارمولا لگانے کی تو یہ دو چیزیں ہیں دوستو اگر نیچرلی آپ کے کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے پر اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ فارمولا لازمی آپ لوگ کے کام آئے گا تو دوستو آپ فارمولا بتاتے ہوئے میں آپ لوگوں سے ایک چیز کی ریگریسٹ کروں گا کہ یہ فارمولا صرف ایڈلٹ کو دیجئے گا بچوں کو مت دیجئے گا اگر پٹھے ہیں تو ان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو پلیز اس چیز کو بہت دیکھ کر کیجئے گا تو دوستو فرسٹ میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو بجز ہوتی ہیں فارمولے کے لیے ان کو ہمیں کیا دیا جاتا ہے دوستو بجز میں ہمارے کوئی بھی ہو مرگا مرگی بجز تو یہ انڈے جب دیتے ہیں تو ان کے گرمی ان کے اندر ہونا ضروری ہے اور دوستو وہ سیدھی سیدھی بات میں کروں گا کہ ان کے اندر منرنز کی کمی ہوتی ہے وٹامینز کی کمی تو کیلشیم بھی تو کیلشیم کے لیے آپ دوستو کوئی بھی سیرپ دے سکتے ہیں کافی میڈیکل سی سٹورز پر ملنا ہے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک کلشیم کا سیرپ کلشیم کا کوئی بھی سیرپ لے لیں آپ بولیں گے وہ آپ کو کلشیم کا کوئی سیرپ دے دیں گے تو آپ نے کلشیم کا سیرپ لینا ہے میڈیکل سٹورز سے اور ایک وٹامین کا سیرپ لینا ہے وٹامین کلشیم یہ دو سیرپ ہو گئے دوستو اکثر لوگوں نے بتائے ہیں کہ یالا سیرپ لے لو یالا لے لو دوستو کو ایسا وہ نہیں ہوتا آپ کوئی سیرپ لے سکتے ہیں ویٹامین ہو اور کیلشیم الگ الگ دو سیرپ لے لیں اور دوستو باجرہ سب کے پاس ہوتا ہے جو ان کو آپ کھلاتے ہیں یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ فارمولا آپ نے کیسے لینا ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئیں اور دوستو آپ لوگوں نے ایک ٹیبلٹ آتی ہے جو آپ لوگ بھی کھاتے ہیں جس کا اپنا نام اکثر سنا ہوگا ایویون دوستو ایویون ٹیبلٹ ہوتی ہیں یہاں پیاریوں کی سائٹ میں ایک پتہ وہ میں آپ لوگوں بتاتا ہوں کیسے دینی ہے اور دوستو ایک اور ٹیبلٹ آتی ہے وہ ہے مچھلی کے کیپسول تو یلو کلر کے آتے تھے بچپن میں بڑے کھلائے جاتے تھے سردیوں کے اندر تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں دوستو ان ٹیبلٹوں میں کیا ہے ایویون پاور فول ہوتا ہے طاقت سے بھرپور ہے وہ کیپسول وہ آپ ان کو کیسے کھلائیں گے یہ بتاتا ہوں اور باقی جو مچھلی کے کیپسول وہ ہمیں بھی اس لیے دی جاتے تھے تاکہ ہم سردی برداست کر سکیں اور گرمی بہت ہوتی ہے ان کیپسول میں دوستو میں آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ یہ فارمولا آپ نے بنانا کیسے ہے دوستو باجرہ لے لیا آپ لوگوں نے اور باجرے کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ایویون کا کیپسول اور ایک ڈال دیا آپ نے مچھلی کا کیپسول تو یہ دونوں مکس کر کے آپ نے رکھ دیئے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کیلشیم سیرف کا جو چمچائے وہ ڈال دیا اور ایک ویٹامین کا باجرے کو آپ نے مکس کرنا ہے دوستو اور اس کو ڈائریکلی نہیں دینا کیونکہ چپچپ آٹ ہوگا وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو دوستو آپ لوگوں نے سخا لینا ہے وہ سوکھے گا رات میں آپ نے جیسے کر دیا صبح تک دیکھ لیا وہ سوک گیا سوکھا وہ آپ نے ان کو باجرہ وہ ڈالنا ہے اس میں جو منرلز ویٹامین سائی چیز ہوں گی وہ آپ کی بجز کی فیمیل کو پورا کر دیں گی اور جب آپ کی بجز کو کیلشیم ویٹامین پروٹین سب کچھ مل جائے گا فائبر تو وہ لازمی دوستو بریڈنگ کرے گی انڈے دے گی اور انڈے کیوں نہیں دے گی کیونکہ اس کو جب ایسی طاقتور چیزیں ملیں گی آپ کے میل فیمیل کو تو آپ کو پتا ہے ان کے اندر کی جو ہیٹ اپ ہوگی وہ اپنے آپ پڑے گی اور بریڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں میں کھلے الفاظ میں نہیں بتا سکتا تو دوستو صرف یہ وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ایک چھوٹا سا فارمولا ہے اکثر یوٹیوبرز نے کافی انہیں بتایا وایا اور نو ڈاؤٹ دوستو یہ کافی فائدہ من اور یوسفل فارمولا ہے تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اپنے بجز کو بیک دڑک دیں اور دوستو کوشش کیجئے گا کہ سردیوں میں زیادہ دیں فارمولا ابھی کافی گرمی ہے ابھی جو چل لائے موسم جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو گرمیوں میں آپ لوگ دوستو ان کو یہ فارمولا دے تو سکتے ہیں پر کم تعداد نہیں پر میرے حساب سے دوستو اگر میں بات کروں گرمیوں میں دینے کی تو گرمیوں میں آپ ان کو یہ دینے کے وجہ ہے دوستو دیشی طریقے استعمال کریں جو کہ سب کے پاس ہے آپ سب بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے اپنے بجز کا خیال لکھنا ہے دوستو اور ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں دینی ہے تو دوستو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو برطا دیتا ہوں ایک اچھی طریق تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی دوستو آپ لوگوں نے ان کو پالک جس کے اندر پر پورا آئران ہوتا ہے دوستو پالک ہو گئی گندوم ہو گئی اور جو لوسن ہم لاتے ہیں بکرہ گرہ کے لیے وہ ہو گیا دوستو یہ ان کو اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم ہفتے میں تین چار بار دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لازمی بریڈ اچھی کریں گے تو دوستو یہ اگر آپ دے دیں گے تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی فارمولے کی اور کسی چیز کی باقی دوستو ایک چیز میں آخر میں بتاتا چلو یہ کہ جیسے ہمارے بجز ہیں سارے کے سارے اس میں رہ رہے ہیں اکثر لوگ کے بجز فارمولا لگانے کے بعد بھی انڈے نہیں دیتے ہیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے دوستو ہمارے بجز کا رہنا کہ آپ لوگوں نے ان کو کہاں رکھا واے یا تو ان کو وہ جگہ راز نہیں آ رہی ہے ان کو پروٹین سب مللا ہے کیلشیم سب ہے سب کچھ مللا ہے پر دوستو ان کو اپنی جگہ سے محبت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے دوستو وہ بریڈنگ نہیں کرتے ہیں وہ ڈرے بے ہوتے ہیں سیمے بے ہوتے ہیں تو اس لیے اکثر بجز بریڈنگ نہیں کر پاتے اب ہمارا جو کوکٹیل ہے دوستو اور جو ہمارے بجز ہیں ان کا بھی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ میرے بجز اور کوکٹیل نہیں کر پا رہے ہوں بریڈنگ کیونکہ میں نیچے سے ان کو اٹھا کے واپسیوپ پڑ لائے ہوں اور مرگے وغیرہ ان کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے ہم نے تو ان کو چاہیے ہوتا ہے سکون اور ایک بلکل چکچاپ جگہ ایک سناٹے علی جس کے اندر یہ بیٹھ کے آرام سے اپنے بریڈنگ کر سکیں تو دوستو اس وجہ سے میرے جو سیٹاپ ہے وہ آپ لوگو پتا ہے میری مجبوری تھی بہت بڑی جس وجہ سے میں اوپر لے کر آئے ہوں ان ساروں کو تو بس وہ مجبوری ہے اب اگر یہ بریڈنگ کر دیں تو ان کی وہ ہے کہ ان کو جگہ پسند آ جائے تو یہ لازمی کر دیں گے لیکن جگہ ان کی چینج ہو گئی ہے تو یہ کافی ٹائم لگا سکتے ہیں بریڈنگ کرنے میں کیونکہ مرگا مرگیوں کا شور ان کو بہت پریشان کرتا ہوا اور یہ گرتے بھی بہت ہوں گے نازک دل کا بہت پرندہ ہوتا ہے دوستو بس یہ وجہ ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو میں نے فارمولا بتا ہے یہ آپ لوگ کے بے حد فائدے میں رہے گا اور دوستو اگر آپ لوگو مرگیوں کے حوالے سے آپ کو اچھ پوچھنا ہے اور کوئی بھی پوششن سے ان کے حوالے سے تو لازمی کمنٹ میں بتا ہے میں لازمی جواب دوں گا یا پھر ویڈیو بھی بنا دوں گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگو میری اچھی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر میری بھی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں شاپ کو لازمی سبکائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویڈاک کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا بابائے